فائنلی دوستو یہاں پہ پنجاب نسل بینک نے وارٹساب بینکنگ کی سوویدہ کو لانچ کر دیا یعنی کی اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اب آپ پنجاب نسل بینک کے وارٹساب بینکنگ میں ریجسٹرسن کر سکتے ہیں اور جو بھی فیوچر ہے جو بھی یہاں پہ آپ کو سوویدہ دی گئی ہے اس سوویدہ کو یہاں پہ آپ لاو اٹھا سکتے ہیں اب دوستو کون کون سا فیوچر ہے میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اس سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک اوپ انڈیا میں جتنا بھی فیوچر دیا گیا جتنا بھی سوویدہ دیا گیا وارٹساب بینکنگ کی اس سے زیادہ آپ کو پنجاب نسل بینک میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو کیا کیا فیوچر ہے میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اس کے لئے دوستو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ جرور دیکھیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وارٹساب بینکنگ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک اوپ انڈیا میں آیتا ہے اس کے بعد دوستو ایش ڈی ایف سی میں اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو تھاڑ وارٹساب بینکنگ آیا ہے وہ ہے پنجاب نسل بینک دوستو کیسے وارٹساب بینکنگ میں ریجسٹرن کریں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ اپنے موائل میں ایک نمبر کو سیپ کرنا ہے جو بھی نمبر کیسے وارٹساب بینکنگ fir جو پنجاب نسل بینکنگ میں ریجسٹرگ Markus سب سے پہلے اس نمبر کو آپ کو سیپ کرنا ہے اپنے موائل میں جو کھی دوستو پنجاب نسل بینکником ایک نمبر ہے اس نمبر کو آپ کے اچھے سیپ کرلیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو کر ج deben وارٹساب ایس کے بعد سرچ کرنا ہے جو بھی آپ موائل نمبر جو آپ یہاں پہ سلاغ کرنا ہے جو موائل نمبر ج Mason کیوسئل بن سا ہے کیے تھے اس نام کو آپ کو سرچ کرنا جیسے سرچ کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ پی این بی سرچ کیا اب یہاں پہ دوستو میں سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس پہ کلک کیا کلک کرنے کے پر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ویریفائی کا کلک لگا ہوا ہے ٹک لگا ہوا ہے کیونکہ دوستو میرا یہی موبائل نمبر پنجاب نسل بینک میں ریجسٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا سو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو کرنا کیا ہے نیچے میں دیکھیں میسیج پہ چلے ہیں میسیج پہ جانے کے بعد آپ کو کیا لکھنا ہے یہاں پہ ہائی لکھنا ہے جیسے اسٹیٹ بینک اومیڈیا میں لکھتے تھے ہائی تو اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ ہائی لکھنا ہے ہائی لکھنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ بہت سرا آپسن آ جائے گا جہاں پہ دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں جیسے ہائی لکھیں گے اب یہاں پہ دوستو آپ کو یہاں پہ موبائل نمبر ویریفائی ہوگا اسٹیٹ بینک کو میڈے موبائل نمبر ویریفائی نہیں ہوتا ہے پر دوستو یہاں پہ آپ کو موبائل نمبر ویریفائی ہوگا آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر اوٹی پی آگا اس اوٹی پی کو یہاں پہ ڈال کر سینڈ کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ کو بہت سارا اپسن سو کرے گا اوٹی پی میرا آ چکا ہے میں اس اوٹی پی کو یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد send پر میں click کر دیتا ہوں یہاں پر میرا otp اگر میں otp send کر دیتا ہوں جیسے ہی دوستو میں otp send کر دوں گا یہاں پر دوستو آپ کا mobile number verify ہو جائے گا آپ کا یہاں پر check کرتا ہے کہ آپ کا mobile number یہی ہے پنجاب نسل بینک میں یا نہیں تو یہاں پر دوستو میرا mobile number یہی ہے یہاں پر verify ہو چکا ہے یہاں پر بول رہا ہے important future کے لیے future کے لیے important update چاہتے ہیں تو یہاں پر دوستو yes کریں گے اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں no پر کریں چلیے میں یہاں پر no کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک option دے رہا ہے open account online اگر دوستو پنجاب نسل بینک میں آپ ایک آنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ click کریں گے open account online پر click کریں گے آپ کو ایک link جائے گا ہے اس link کے جاریے یہاں پر پنجاب نسل بینک میں ایک آنٹ کھلوانا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ option آپ کو دیا گیا یہاں پر یہ سویدہ دیا گیا اب دوستو آپ کو کرنا گیا یہاں پر yes کا option ہے yes پر آپ click کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے پھر سے ایک option آئے گا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں open account online اس کے بعد دوستو نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں all service کا یہاں پر دوستو all service میں آپ کو بہت سارا option دیا گیا بہت سارا سویدہ گیا ہے تو چلیے میں all service پر click کرتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر میں account related service آپ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اپنے account related کچھ service کو یہاں پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ پتا کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا چاہے account related service کے side میں دیکھئے سامنے میں ایک circle بنا ہو اس پر click کریں گا اور نیچے میں send کا option ہے send pages سے click کریں گے اب آپ کے registered mobile number پر OTP ہے گا تو اس OTP کو یہاں پر آپ کو ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر verify ہو جائے گا send کر دیا اب یہاں پر لکھ رہا ہے OTP verify successfully آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں اس کے بعد دوستو نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک account کا option دکھائی دے گا تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس account کے option پر آپ کو simply click کر دینا ہے اس کے بعد دوستو account related یہاں پر بہت سارا option جائے گا جیسے دوستو balance inquiry اس کے بعد last five transaction اس کے بعد دوستو یہاں پر request checkbook اور دوستو stop checkbooks یہاں پر آپ checkbook منگوا سکتے ہیں اور checkbook وہ stop کر سکتے بند بھی کروا سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر balance inquiry کرنا ہے تو balance inquiry click کر کے send پر click کریں گے آپ کا یہاں پر account میں جتنا بھی balance ہوگا یہاں پر آپ کا so کر جائے گا اب دوستو آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر پھر سے account number پر select کرنا ہے یہاں پر دوستو account number جیسے آپ click کریں گے اب دوستو آپ کا account number کرنا چاہتے ہیں اس کو select کریں گے میرا ایک ہی account number میں اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد دوستو آپ کے account میں جتنا بھی balance ہوگا یہاں پر so کر جائے گا میں نے یہاں پر send پر click کیا اب دوستو یہاں پر آپ کو message کر دیا جائے کہ آپ کے account میں کتنا balance میرے account میں دوستو 0 روپیہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر so کر گیا اب دوستو اگر آپ last five transaction دیکھنا چاہتے ہیں تو last five transaction پر click کریں گے اس کے بعد آپ پنجاب national bank last five transaction so کر جائے گا اب دوستو یہاں پر آپ account number select کرنا اس کے بعد دوستو آپ last five transaction so کر جائے گا میرا account پھر فریج ہو گیا تو یہاں میرا account میں اس لیو دوستو یہاں پر last five transaction نہیں سو کر رہا تو اس طرح سے آپ balance نکواری کر سکتے ہیں last five transaction یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں open کر سکتے ہیں پنجاب national bank میں امید دوستو ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند ویڈیو کو like and share جرور کریں